آقا بھئی آپ سے یہی سیم چیز جانا چاہیں گے اب جب کسی ایسی پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کی ٹیم سرگل کر رہی ہے تو بیٹنگ کا بڑا سمپل ایک پرنسپل ہے آپ کوچنگ میں ہم شور بتاتے ہوں گے کہ آپ روٹیشن آف ٹرائک کریں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریشن ذرا ایز آؤٹ ہوتا ہے اب وہ جو ساوش سکیل نے رول پلے کیا کہ جہاں اس پہ ایزی باؤنڈری ملی اس میں آپ نے آپ کو روکا نہیں باؤنڈریز بھی کی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقی پلیئرز کو بھی ساتھ کھلانے کی کوششی رزوان کو بڑا اچھا کمپلیمنٹ کیا پیکج بھی اس پہ ہم نے تیار کیا انہیں ہیں انکرینکس کے والے سے وہ بھی دیکھتے ہیں پلس آپ کچھ کہنا چاہے پلیز دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کی نیچرل گیم ہے آپ نے وہ کھیل دی میں لاکھا بھی موجود ہوں کیونکہ اتنے سال فقر کے ساتھ گزارے ہیں موجود ہوں یا تو اس کے مند کو کلیر کریں جب تک آپ انسان کو ایک ٹارگٹ نہیں دیتے کہ آپ اتنے میچ آپ کو ہم نہیں جج کریں گے گو اینڈ پلیئیور گیم تو تب تو فائدہ فقر کا اگر اس کو کنفیوزن میں رکھنا ہے کہ تم آوٹ نہیں ہونا تم ذڑا لمبا جاؤ تو اس کو اس لائسنس ٹوکل آپ ایک اگریسیو بیٹس میں ہے آپ کے سارے سٹڈی بیٹس میں ہے آپ ایک کو کیوں اس کو کلیر نہیں کرتے کہ گو ان پلیر اون گیم اگر اون گیم ہوتی تو جہاں وہ اگر دیکھیں پی ایس ایل میں یا پہلے وہ کھیلتا ہے جہاں وہ تھوڑا سا پھستا ہے وہ نکل کے مار دیتا ہے بہتکل ہے صحیح ساوڈ شکیل نے یہ اپنی گیم کھیلی ہے اس کو یہ کانفیڈن تھا کہ مجھے جو میری گیم ہے میں نے وہ کھیل نہیں ہے پروائیڈ کے کتنا پریشیر ہے اور کس سٹیج میں میں کھیل رہا ہوں گریٹ پلیر وہ بنتا ہے میش وینر وہ بنتا ہے جو اپنی گیم کو بیک کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ کے اوپر پریشر پڑے تو آپ اپنی بی گیم لے آؤں وہی آپ کی ٹیم کو میچ جتائے گا اور زیادہ افیکٹیب وہ ہوگا جو اپنی باولنگ یا اپنی بیٹنگ جو سٹرنث کی اوپر کھیلتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر حریس راوف کو اگر آپ وہ رول دیں گے کہ تم جا کے کنٹین کرو یا نیے بول سے تم آؤٹ سونگ کراؤ تو وہ نہیں ہوگا اتنا افیکٹیب میں شاہین کے حوالے سے آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ نے بہت اس کو گروم کیا اس کو سکھایا جب ان کا قبید جیسے رمید بھائی نے بتایا کہ ان کا کوئی تھرڈ سنگر کا کوئی مسئلہ ہے اس پر سونگ ہے شاید کوئی انجری ہے اس کے ویسے بال میں وہ شاید سونگ نہیں آرہا اور اس کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اتنے سپیڈ سے وہ بال بھی نہیں کر رہے کچھ ڈراب بھی کیا ہوئے کچھ نوچ کیا آپ کی ان سے بات ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سونگ نہیں ملتا ان کی لینٹھ جس طرح حریس نے آلٹر کی اور حسن علی نے آلٹر کی تو کیا کرنی شاہی ہونے دیکھیں ایک چیز دیکھیں کہ سپیڈ اس کی پچھلے ایک ڈیرڈ سال سے is not 145 50 35 37 40 تک وہ آپریٹ کرتے ہیں اور نئے بال سے سونگ کے لیے یہ آئیڈیل پیس ہے آپ کو کبھی وان فیفٹی والا بالر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیرڈ سونگ کرتا نظر نہیں آئے گا پروائیڈڈ کے ریورس ہو رہا ہو ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ شاہین کی وہ والی سونگ نظر نہیں آرہی جب بال سونگ ہوتا ہے اس میں آپ بالر کا کمال یہ ہے کہ بیک سپن بال کی کرائے اور سیم اورینٹیشن جو ہے وہ صحیح رہے ہیں باقی جب فلائٹ میں جاتا ہے بال یہ ایسی ہے ان آسان لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ایر میں بال اور ایروپلین کا تیم رول ہے اگر نمی ہوگی بادل ہوں گے تو تربولنس آئے گا اگر ڈرائی ہے تو وہ سٹریٹ تھرھو آپ کی فلائٹ ہوگی اسی طرح بال بھی ہے جب تک ایر میں نمی نہیں ہے بال تربولنس نہیں ہوگی بال سونگ نہیں ہوگا سیم ہوتا ہے جب پچھ پہ پڑتا ہے سیم تب ہوگا جب وہ تھوڑا سا ہولڈ کرے گا اس میں بھی تھوڑی نمی ہوگی تو سونگ اس ریلیٹڈ ٹو دی انوائرمنٹ سیم اس ریلیٹڈ ٹو دی پچھ کنڈیشن اب وہ کہیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ شاہین نے آج سونگ کرایا یا نہیں کرایا نہیں تو اس کی لینٹھ کو میں نے تھا لینٹھ یہ ہے کہ دیکھیں شروع میں تو وہ پورا چانس لے دی جس طرح سے اس کی ہائٹ ہے ڈیسنٹ پیس ہے اور جس طرح سے وہ اس کا بال اینگلڈ ان ہوتا ہے رائٹ ہینڈ کو آپ کو شروع میں چانس دو لینا ہے اور یہی آپ کا رول ہے کہ شاہین سے ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے وکٹے لیں اب اس میں پھر آپ نے دو آور برداشت بھی کرنا ہے کہ ایک دو پانڈری بھی لگے ہاں بلکل صحیح ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نسیم شاہ کا رول تھا یہ اب بھی حسن علی کا رول ہے پائیو گوڈ سٹیڈی اوگرز یہ آپ کا رول تھا آپ کرتے تھے وسیم و وقار کو کپلیمنٹ کر کے آپ سمجھیں کہ میں پچھلے دنوں میں کہہ رہا تھا کہ this is the same combination نسیم کا کام ہے سٹیڈی بالنگ کرنا ملکل ایسے ہی ہے ان کو دیکھے تو ہمیں آپ کی اور آپ کی ان شاہین کا دیکھنا کہ وہ وہاں سے early on وکٹے لیں اور وقار اور حارس کا کام ہے کہ درمیان میں آگے تیز بالنگ کرنی ہے جہاں ریورس ملے گی کل ریورس ملی حارس آپ کو different level کی اوپر نظر آئے پہلی وکٹری میرا خیال ہے سارا پاکستان بڑا خوش ہے exactly تو یہ ورلڈ کپ میں پہلی بار اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم نے یہ پکٹری اپنے نام کی اور پچھلے جو ہم matches کی بات کریں یا history کی بات کریں اس کا آپ بھی حصہ تھے جو کہ unfortunately ہم جیت نہیں پائے سو کیا کہیں گے اس جیت کے حوالے میں لیکن 96 میں اس پلیئر اور وہ ایک ایسا میچ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جو سٹیڈیم ہے بینگلور کا اس طرح کا ہے کہ سٹینڈ اس کے اگر یہ گراؤنڈ ہے تو اس طرح سے ہیں اب جب باؤنڈری کے ہم باؤنڈری کے اوپر زیادہ تو آپ کے اوپر لوگ ہیں اور اتنا وہ چیخے اس دن کہ میچ کتم ہوگے ہم ہار کے گوٹل آ گیا اور ایسے بیٹھے ہیں تو کانوں میں دو دن تک باندھ نہیں ہو رہی اور میرا نہیں خیال کہ اتنا برا دن کرکٹ میں میرا گزرا ہوگا اچھا بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے ہم اس ساری گیم شاید جزیدہ نے اپنے پورے کیریئر میں پاکستان کو کبھی رنز نہیں کیا اور تین چار اوپر کے اندر جو جس طرح کی بیٹنگ کر دی اور خاص طور پر بکار جنس کو دو اوپر کے اندر انہوں نے پوٹی پلس کر دی تو کچھ اس سوال سے اگر کہنا چاہے آپ دیکھ اس میں ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی پریشر گیم جاری ہوتی ہے تو جب اگر آپ اندر پریشر ہو جائیں تو آپ بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور مومنٹم اگر کوئی بنا لے اس میں کراؤڈ کو جو انجوئے کرنا شروع کر دے تو وہ اس کا پھر بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کراؤڈ کرتا کہ آپ کی اردگیت اگر آپ سے ایک ڈسمیسل خراب ہو جائے کیت چھوڑ جائے حسن علی کی آپ مثال دے تو آپ کا موریل اتنا گرتا ہے کہ فیلڈنگ کی بجائے بالنگ بھی بھول جاتے ہیں اسی طرح بکار کے بھی جو آخری دو اوور تھے پھر آپ کو دماغ بند ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میری آپشنز کیا ہیں اور پھر آپ جلدی جلدی کرنے کے چکر میں پھر آپ کئی بھی بال پھینک دیتے ہیں اور انفرچنیٹلی دوزا یعنی کا سمی فائنل بھی ہم سب کو یاد ہے اور پھر وہ دیکھیں آمیر سویل جس طرح اچھا سٹارٹ ہوا ذرا سا آؤٹ آف فوکس ہوئے نیکس بال پھر بولڈ ہوگی اسے لڑکے تو آپ جب پریشر ہوتا ہے تو آپ کا فوکس نہیں اٹنا چاہیے اور جب کنٹرول اگریشن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ سب سے امپورٹڈ ہے اس پہ بھی ہم آپ سے ضرور رائے لیتے رہیں گے اچھا آکیب سر ہم آج کے ماچ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے افغانستان بنگلہ دیش کا ماچ ابھی ہو رہا ہے اگر ہم دونوں ٹیمز کی بات کریں تو سپن پر یہ جو ہے نا سپن دیپارٹمنٹ پر بہت زیادہ ریلائے کرتی ہیں پھر اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو تھوڑا اگریشف سٹائل میں کھیلتے ہیں اور اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو تھوڑا کیلکولیٹر اور کنونشنل سٹائل ہے ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا method آج کامیاب ہوگا لیکن 50 over game افغانستان کے لیے بھی بہت اس پہ maturity چاہیے اس ساری دنیا میں leagues کھیلتے ہیں ان کے plays بہت کم ODIs کھیلتے ہیں ان کے لیے جو method ہے to the madness وہ T20 میں تو چلتے ہیں اور جو ایک mature team اور ایمیچر ٹیم کا جو ڈیفرنس ہے جیسے جیسے overs کم ہوتے جائیں گے وہ کم ہوتا جاتے ہیں جیسے جیسے وہ expand کریں گے 50 over test matches وہ اتنا مشکل ہوتا جائیں گے خیلوں سے related تمام اہم خبریں اور اپ ڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا